بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کے پیٹ میں گیس ہے بچے کے پیٹ میں درد ہے ابڈامینال کولک ہے اور اس کے وجہ سے بچے کے پیٹ میں خواسی ہو جاتا ہے گیس بھر جاتا ہے رہی ہو جاتی ہے مرور سی ہوتا ہے بچے بے چین ہوتا ہے اور اس ج Tag اپڈامنال پین کی وجہ سے مرور کی وجہ سے بچے کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے بچہ بے چین ہو کر رونا لگتا ہے تو اس صورت میں جو آنا یہ پاسملیکس ڈبراپ اور جو بہت زیادہ افیکٹیو ہیں ان سب امراض کے لئے بسکلی جب بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اس کے پیٹ پہ جب ہاتھ لگاتے ہیں تو بچہ رونے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا کولیک پین عموماً شام کے وقت شروع ہوتا ہے اور رات کو جو ہے نا زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات اور بچہ رات کو اٹھ اٹھ کر روتا رہتا ہے والدہ ان کو الہیدہ پریشان کرتا رہتا ہے اچھا جو بچے کو جس کو نا پیٹ میں درد تو وہ اس کو جب اس کے پیٹ پہ جو ہے نا ہاتھ لگائیں تو ات سے زیادہ رونے لگ جاتا ہے پیٹ بار 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 نکال لیتا ہے روتے وقت زور لگاتا رہتا ہے جس بچے کے پیٹ میں اداد ہو نا وہ ایسے جسم اکراتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو نا ابنومنل کریمس کے وجہ سے بچے کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے مروڑ ہوتی ہے جسے ابنومنل کولیک کہتے ہیں اور یہ اس ابنومنل ابنومنل کولیک کا جو ہے نا بہترین علاج پاسملس راپ اور مینی کول راپ ہے اس کے علاوہ جو ہے نا بچے کی بے چینی کی وجہ جو ہے وہ نیپی ریش کا بھی ہوتا ہے نیپی ریش کا جو نا آپ نے بچوں کے والدین نے خصوصی خیال لکھنا ہے بعض اوقات اس کے علاوہ جو نا بچہ جو بے چینوں کے رونے لگتا ہے بعض اوقات یہ بچے والدین خیال کرتے ہیں کہ بچے کو سایہ ہے دم بتویز کرواتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو اپنے مادر فیڈ ان او اور جو بچے کو پیٹ میں دار دو وہ زیادہ تر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہےنا فیڈر فیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے مطلب بہت الپینے والے دودھ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو ہے بچے کو پیٹ میں دار باز اوقات، جو بچے مہاں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اوچھا جو ہے یہ پیٹ میں دار روی کی میں جو ہے وہ بہت زیادہ دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا نون حیال بچوں کے پیر میں گیس ختم کرنے کے لئے یہ دون دماغیں نہیتی بہترین ہیں مہدے اور آنتوں کے خرابی میں بھی یہ بہت افیکٹ ہے یہ دون دماغیں جو ہیں پارس مولیک دراب اور منی کو دراب جو ہے خازمے کو درست کرتی ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جب بچے کو دودھ لارے والدہ بچے کی والدہ تو جو ہے نا اس کے بعد دودھ پلانے کے بعد جو ہے نا ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو اپنے کاندھے پر یا سینے پر رکھ کر دکار دلوائے تاکہ حازم آؤ اس سے جو ہے نا بچے کے جو ہے نا گیس ختم ہو جاتی ہے الٹی نہیں آتی اس کے علاوہ جو ہے نا کولیک سے بچانے کے ایک اور بھی تدبیر ہے کہ زیتون کا تیل تھوڑا سا لے کے اتھیلی پر رکھ کے جو ہے نا بچے کے پیٹ پینت ہلکی ہلکیہ سے ایسا مالش کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے دودھ اتنا ہی بنانا ہے اتنا ہی فیڈر میں دینا ہے جتنے بچہ استعمال کرے باستی دودھ بھی استعمال نہیں کرنا اس کے وجہ سے بھی پیٹ میں بچے کو بعض اوقات درد ہوتا رہتا ہے یہ دونوں جو ہے نا پاسمولیس ڈراب اور مینی کو ڈراب انٹسپاسموٹک ایکشن رکھتی ہیں اور جو ہے نا کولیک پین کے لیے نہایتی بہترین یہ دونوں دمائیں استعمال کی جاتی ہیں یہ دونوں دمائیں جو ہے نا شمار کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا بعض اوقات جو بچے کو نا وہ عام دودھ سے جو ہے نا وہ بھی کولیک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ بہتر ہے لیکٹوز فری ملک جیسے لیکٹو جن ریکوور ہے وہ پیلائیں اور اس کے علاوہ جو ہے نل 33 دودھ ہے نل 33 دودھ ہے وہ ملک پیلائیں اس کے علاوہ لیکٹوز فری کے اور ملک ہے میجی لیکٹو لیس وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو رہے ہیں جو ہے نیپی ریش کا بھی خاص خیال کر رکھنا ہے ابنا ہم نے الکولیک میں اچھا باقی رہ گیا اس کا طریقہ استعمال عمومن جو ہے نا کولیک پین جو ہے عمومن ایک سے تین ماہ تک بچوں کو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا کولیک کیوں ہوتا ہے اس وقت کیوں کہ بچے گروت ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آنٹیں کھلتی رہتی ہیں کھلتی ہیں جس اس کی وجہ سے بچے کو جانا پیٹ میں در مرور سا ہوتا ہے اس صورت میں آپ یہ دونوں استعمال کریں دوائی اس کا جو ہے نا تین تین کترے تین دفعہ استعمال کرنا ہے تین کترے صبح تین دوپیت تین شام کو دینا ہے اس کے علاوہ یہ اس کا آدھا ڈراپر صبح آدھا شام کو استعمال کرنا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ فیڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو لائک کرنے سبسکرائب کرنے اور شیئر کرنے اللہ حافظ موسیقی